اسلام علیکم ویلکم تو زرینہ زیزی کوکنگ آج ہم بنا رہے ہیں مزے داسا چکن جل فریزی جو کہ بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آتا ہے تو میں بنا رہی میرے آسان سے ایزی طریقے سے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلے چلتے ہیں ہم اپنے انگریڈینز کی طرف اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ضرور سسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آگن کو ضرور پریس کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن جل فریزی میں آپ کے اس کی انگریڈینز بتاتی ہوں سب میں پہلے میں نے ایک چکن بریس پیس لیا ہے اس کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے کیوبز ہیں یہ میں نے کاٹی تقریباً 300 گرام ہے یہ ہمارا یعنی کہ ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ دو میں نے ٹماٹر لیا ہے اس کو بھی میں نے کیوبز میں کاٹا ہے اس کے اندر جو پلک تھا اس کا جو گودہ تھا وہ میں نے نکال لیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ اس کو میں کس طرح اس پر استعمال کروں گی ایک میں نے بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اس کو بھی میں نے سیم کٹنگ کیے اور دو میں نے شملا مرچی لیا ہے یہ سب ایک جیسی کٹنگ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گے جب ایک جیسا ہوگا اور دو میں نے یہ مرچی لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے اوئل لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے جس کو میں نے بلکل باری کٹ لیا ہے بلیک وینگر لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون وائٹ وینگر لیا ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہی میں نے لیا ہے لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے لال میٹری ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے حلدی ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے پیساوہ دھنیا اور ون ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک اور بھر کے میں نے ٹیبل سپون جو ہے یہ میں نے لیا ہے چلی ساوس یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس کو استعمال کروں گے ہم اس کو بلکل ویسٹ نہیں کریں گے اس کو اپنے کھانے میں لیں گے یہ بچے اور بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ہم بناتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری کڑائی جو ہے پری ہیٹیڈ ہے یہ ہم نے اس میں صرف 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم لہسن کا پیسٹ فلیم ہم اپنا سلو رکھتے ہیں اس کو 10-15 سیکنڈ دے کے ساتھ ہی ہم ڈالتے ہیں اپنی پیاز جو ہم نے بلکل باریک کاٹی ہے اس کو ہم ہلکا سا بھونیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو گولڈا دیں ہی کرنا ہے کیونکہ اس میں جو ویجی ٹیبل ساری چیزیں ہیں کچھ بھی اس میں بہت زیادہ کوک نہیں ہوگا ویجی ٹیبل کے بہت زیادہ فائدے ہیں بچوں کے لئے بہت اچھے ہیں یہ ہم اس میں ٹماتر ڈال لیں کیپسکم ڈال رہے ہیں چلے دیکھ اتنا ہی بہت ہے یہ یہ بون لیس جو چکن لی ہے ہم نے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو کم از کم ہم پکائیں گے 10 منٹ تاکہ اس کے اندر کا پانی بلکل ختم ہو جائے یہ وائٹ ہو جائے اور تقریباً ٹینڈر ہو جائے ٹینڈر ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے اس کے لئے ہم تھوڑا سا پانی بھی یوز کر لیں گے لیکن ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھونتے ہیں آپ یہ بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں آگے میری پلینی گئے کہ میں بچوں کے لنچ باکس کے لئے پوری سیریز دوں گی کیونکہ ماں بہت پریشان ہوتی ہیں آج کال سکول کھل گئے ہیں اور پریشان ہوتی ہیں کہ آج کیا دے آج کیا بلکہ مجھے پرسنیل بھی لوگوں نے بولا ہے کہ آپ بچوں کے لنچ باکسی ریسیپی دیں تو انشاءالہ بہت جلدی میری پلیننگ میں ہے کہ میں یہ کروں گی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ لوگ کمنٹس کرتے ہو بہت اچھا لگتا ہے مجھے ہوسلا خزائی ہوتی ہے جن لوگ نے ابھی تک میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کریں ویڈیو آپ کو اچھی لگے شیئر کہ میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے میار پر پوری اتروں اچھی سے اچھی آپ کے لیے جش بناوں اور سپیشلی جو میں نے بولا تھا کہ میں بلکل سیمپل بناوں گی اور گھر کی چیزوں سے بناوں گی تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت ایزی سی ریسیپی آپ کو دوں آپ دیکھئے گا آپ سٹیپ بائی سٹیپ پر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ایزی لگے گی یہ دیکھیں یہ بلکل گولڈن سی ہو گئی ہے اس کے اندر جو پانی تھا اس کا جو کچھا پن تھا وہ بلکل ختم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنے کچھ سپائسز جو ہم نے لیا ہے جیسے کہ سالٹ اور دھنیا پوڑر لال مرچی اور حلدی اس کا تھوڑا سا ہم پانی ڈالتے ہیں دا کہ ہمارا مسالہ جلے نہیں تقریباً اس کو ایک منٹ تک ہم بھون گے کیا کریں گے تھوڑا سا اور پانی ڈال دیتے ہیں ایک منٹ تک ہم اپنے مسالے بھون لیتے ہیں منٹ ہو گیا ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا پانی اور پانی ڈال کے ہم اس کو دھگ دیتے ہیں تاکہ چکن جو ہے وہ اندر سے کچھی نہ رہے تقریباً آدھے کپ سے بھی کم میں نے اس پر پانی ڈالا ہے اس کو دھگ دیتے ہیں چولہ سلو کر دیتے ہیں چھے چکن دیکھیں ہماری دس منٹ میں بہت اچھی سی گل گئی ہے اب ہم اس میں اپنے باقی چیزیں ڈالتے ہیں ہم نے دو لیتی مرچی ایک یایلو کلر کی اور ریڈ کلر کی اترے خوبصورت اس کے کلر ہیں سالسال ڈالتے ہیں ہم اپنے اونین کیوں اس میں جو کٹے ہوئے ہیں ٹرماتر اور اپنی شیملا مرچی فیوریٹ شیملا مرچی کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے میرے گھر والے اس کو بہت پساند کرتے ہیں شیملا مرچی کو اس ریسیپی کو بہت شوق سے کھاتے ہیں ایون کے جب ہمارے گیسٹ آتے ہیں تو پھر میں سپیشل یہ بناتی ہوں کیونکہ فرمایش پہ بنای جاتی ہے اچھا اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی چلی سوس ڈال دیا ہم نے اس میں بلیک وینیگر ڈال دیا اور ڈال دیا ہے وائٹ وینیگر دیکھئے کلر اس کے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جو ٹوماٹر کے اندر سے پلپ اس کا نکالا تھا گودہم اس کا کیا کروں گی میں نے اس کو بیسٹ نہیں کیا میں نے اس کا اس کو میں نے گلینڈر کر لیا ہے ہم اس میں ڈال دے دیں یہ ٹوماٹر کا پیسٹ اچھا آپ اس میں اگر کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں کیچپ میں تھوڑا میٹھا ہوتا ہے میں نے بھی اس میں ایک چمچینی ڈال لیا تو یہ کیچپ کا ہی میرا کام کرے گا آپ کے پاس کیچپ ہے تو آپ کیچپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت اچھا سارا اس میں گریوی آنے والی ہے ابھی ہم اس کو کام اس کام تین منٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھوں گی کیونکہ ہم نے بہت زیادہ سبزیاں ہیں اس کو پکانا نہیں ہے بس تین منٹ بہت ہے تاکہ ہمارے ٹوماٹر جو ہیں یہ اچھی طرح سے اندر اس کے سوپ ہو جائے اس کا جتنا بھی مسالہ ہے وہ چکن کے ساتھ اور باقی ہماری ویجیٹیبل کے ساتھ جو ہے وہ جذب ہو جائے اور اپنا ٹیسٹ چھوڑ دے تو چلے ہم اس کو تین منٹ کے لیے ڈھکتے ہیں تو ملتے ہیں تین منٹ کے بات چلے جی دیکھیں تین منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کا ڈھککانہ ٹایا ہے یہ بہت اچھی ساری جتنی مجھے گریوی چاہیے تھی کیونکہ میں اس کو چابلوں سے سرف کرنے والی ہوں تو یہ ہلکی ہلکی سی گریوی اس کے ساتھ بہت اچھی لگے گی تو چلے اس کو ڈی شوڑ کرتے ہیں جی تو ریڈی ہے ہمارا مزیدار سا چکن جل فریزی چب میں نے یہ جو شیپ دی ہے اس کو میرے بول میں ڈال کے چاولوں کو تھوڑا سا پریس کر کے اور اس کو اپنی پلیٹ میں ڈال لیا تھا بول ہٹا دیا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ بھی آرام سے اس کو کر سکتے ہیں ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیجئے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا تو ملتے ہیں نیکس اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ